بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پرانے وقتوں کی بات ہے ایک پادری بڑا تھیز ترار تھا اس نے معاشرے پر نگاہ ڈالی تو اسے سمجھ آیا کہ زیادہ تر لوگ انپڑھ ہیں جاہل ہیں اس نے ایک ناٹک کیا اس نے اعلان کر دیا کہ میں جنت بیچتا ہوں جس نے خریدنی ہے آ کے مجھ سے خرید لے کچھ لوگ اس کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ ہم نے جنت خریدنی ہے اس نے کہا کتنی خریدنی ہے دس گز بیس گز ستر گز یا تحد نگاہ کتنی خریدنی ہے ہر کوئی اپنے تین جو ڈیماند دیتا اس کے مطابق وہ اس کی قیمت لگا دیتا چٹ بنا دیتا اور نیچے اپنے سائن اور سینیچر کر دیتا وہ لے کے خوش خوش چلے جاتے کہ ہمیں اب جنت مل گئی پادری معاشرے کا ایک ایسا فرد جس کی بات کو ایتھنٹک سمجھا جاتا تھا یقینی سمجھا جاتا تھا دیکھا دیکھی جہلیت میں لوگ آنا شروع ہو گئے پورا شہر امد آیا پادری کے بارے نیارے ہو گئے اس نے جتنا کچھ لوگوں کے پاس مال تھا وہ کھینچنا شروع کر دیا اور اپنی دولت بڑھانی شروع کر دیا اسی شہر میں ایک عالم رہتا تھا علم والا شخص تھا اکل ون تھا اس نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو اس نے لوگوں کو سمجھایا کہ پادری تمہارے ساتھ دھوکا کر رہا ہے کبھی اس طرح بھی جنت بکتی ہے جنت حاصل کرنے کے اور طریقے اللہ اور اللہ کے رسولوں نے دیئے ہیں بتائے ہیں اور ان پر عمل کر کے دکھایا ہے مگر لوگ اس کی نہ مانے انہیں پادری کی بات پر یقین تھا وہ بڑھتے چلے گئے لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی وہ شخص بالاخر ایک دن بیٹھا سوچنے لگ گیا کہ کروں تو کیا کروں اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی وہ پادری کے پاس چلا گیا اس نے کہا کہ میں بھی خریدار ہوں آپ مجھے کچھ بیچ ہوگی اس نے کہا میں جنت بیچتا اس نے کہا نہیں میں نے خریدنی دوسری چیز ہے اس نے کہا کیا اس نے کہا میں نے جہنم خریدنی ہے پادری حیران ہوا اس نے کہا کہ یہ جہنم کا خریدار پہلی بار سامنے آیا ہے لوگ تو جہنم سے ڈرتے ہیں پفزدہ ہوتے ہیں اس نے کہا کہ نہیں میں جہنم ہی خریدوں گا اور ساری جہنم خریدوں گا پادری دل میں سوچنے لگ گیا کہ ادھر سے بھی پیسے کمارا ہوں یہاں سے بھی پیسے کماؤں گا اس طریقے سے میری دولت اور بڑھ جائے گی اس نے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا کتنے پیسے اس نے کہا تین سکھے اس دور میں تین سکھے بہت بڑی امونٹ ہوتی تھی اس شخص نے اکلمند شخص نے تین سکھے ادا کیے اور پادری کو کہا کہ مجھے اب لکھ کے دو کہ تم نے جہنم مجھے بیچ دی اس نے لکھ دی اس نے کہا نیچے سٹیمپ بھی لگاؤ سین بھی کرو اس نے کر دیئے اب وہ چٹ لے کر وہ رسید لے کر سیدھا شہر کے بڑے چوک میں چلا گیا وہاں جا کے اس نے اعلان کروایا کہ آؤ میرے پاس میرے پاس تم سب کے لیے ایک بہت بڑی خوش خبری ہے جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو وہ انچی جگہ پر کھڑا ہو کر ان سے کہتا ہے کہ آپ سب کو مبارک ہو آپ کی جان چھوٹ گئی پریشانی ختم ہو گئی نے کہا ہوا کیا ہے اس نے کہا میں نے جہنم خرید لی ہے اور ساری جہنم خرید لی ہے اب میں جہنم میں کسی کو داخل نہیں ہونے دوں گا اب آپ کو جنت خریدنے کی ضرورت نہیں چونکہ جہنم میں نے خرید لی مرنے کے بعد جہنم میں میں کسی کو داخل ہونے نہیں دوں گا پادری نے یہ دیکھو مجھے سائن کر کے دیئے ہیں پادری بہت بڑا عالم ہے اور وہ دے سکتا ہے جنت بھی اور جہنم بھی اس لیے میں نے خرید لی اب چونکہ جنت باقی بچ گئی ہے تو اس لیے تم سب جنت میں جاؤ گیا آپ خریدنے کی ضرورت نہیں کیونکہ لوگوں نے یہ سنا ان کے ذہن میں بات آگئی اب لوگ پادری کے پاس جانا چھوڑ گئے پادری کو اپنا کاروبار مندہ ہوتا ہوا نظر آیا تو اس نے جب پتا کیا تو پتا لگا کہ یہ وہی شخص تھا جس نے جہنم خریدی تھی اس نے اس کے کاروبار کا بڑا گھرک کر دی دوستو جانتے ہو وہ اقل مند شخص کون تھا وہ اپنے زمانے کا عظیم فلسفی اور دانشور سکرات تھا آج بھی اس کے علم کی اور اس کے فلسفے کی لوگ مثالیں دیتے ہیں جہاں بھی علم ہوگا وہاں بچت ہوگی جہاں جلیت ہوگی کوئی بھی لٹیرہ لوٹ سکتا ہے وہ ہر حوالے سے نہ صرف وقت کا لٹیرہ بن سکتا ہے وہ عزتوں کا لٹیرہ بن سکتا ہے مال کا لٹیرہ بن سکتا ہے اس لیے اگر زندگی میں جینا سیکھنا ہے عزت سے جینا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے علم حاصل کرو علم حاصل کرو علم حاصل کرو تب ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو ماد سے لہت تک یعنی پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرو اسی میں بچت ہے اسی میں آفیت ہے اور عالم شخص بہت سے لوگوں کے لیے نجات کا باعث بن سکتا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ